ادھر راج سبا سے پورے مونسون ستر کے لیے نلمبیت کے گئے آم آدمی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ کے ساتھ پورا وپکشی خیمہ چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا ہے آم آدمی پارٹی کو سنجے سنگھ کو لے کر سہانو بھوتی بھی مل رہی ہے آم آدمی پارٹی منیپور کے لیے سڑک پر تو آواز بلند ہی کر رہی ہے پارٹی کی نیتا اور دلی محلہ آئیو کی ادھرکش سواتی مالیوال نے پیڑیت پریواروں کو بھی ساتھ دینے کا بھروسہ دیا ہے سوموار کو راجی سوا میں ملپور کے مددے پر ہنگامے کے کارن پورے ستر کے لیے سادن سے نلمبیت ہوئے سنجے سنگھ نے باپو کی پرتیمہ کو ہی انصاف کا گروہ شیطر بنا لیا شانتی اور اہنسا کی پوجارے کی شرن میں انشت کالین دھرنے پر بیٹھ گیا بیوکشی گڑبندن کے نام کے ساتھ ایسٹ انڈیا کے ذکر کو لے کر پی اے موڈی پر بھی برس گیا بیجے پی نے خود ہی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ وہ بیجے پی فور انڈیا ہے اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک پردھان منتری کا سوال ہے پردھان منتری اگر اپنے پرکھوں کو یاد کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے پردھان منتری کے پرکھوں کا گہرہ رسطہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے رہا ہے پردھان منتری کے پرکھوں کا گہرہ رسطہ انگریجوں سے رہا ہے انگریجوں کی گلامی کرتے تھے ہالانکہ بیپکشی دلوں نے بھی سنجے سنگھ کو اکیلہ نہیں چھوڑ باری باری سے بیپکشی کھیمے کے سانسات سنجے سنگھ کے ساتھ دھرنے میں آتے رہے ایک جڑتا کا سندیج دیتے رہے سنجے سنگھ کے ساتھ دھرنے میں آتے رہے سنجے سنگھ کے ساتھ دھرنے میں آتے رہے سنجے سنگھ کے ساتھ دھرنے میں بھی مریادہ کی سیما لانگتا رہا سنجے سنگھ نے یہی مدہ اٹھا ہے کہ ہم کو چرچہ کرنے دو سبھی لوگ انڈیا کے لوگ اٹھ گئے تو جب انڈیا کے لوگ اٹھ گئے تو وہ در بی جے پی پریشان ہو گئی اور وہ بولے کہ جو آدمی بات کرتا ہے وہ کل ہے اس کو پہلا سسپنٹ کرو یہ کانگریس پارٹی اور اوپوزیشن کے لوگ چرچہ کرنے ہی نہیں چاہتا ہے اتھ پات کرتے رہتے ہیں ہنگامہ کرتے رہتے ہیں چرچہ کرنا چاہیے نا پارلیمنٹ میں تو سب آتے ہیں چرچہ کرنے کے لئے کانگریس پارٹی اور ان کے جو کچھ ساتھی ہے ان کو کوئی انتریس ہی نہیں ہے پارلیمنٹ چلانا ہے جو بھی سانسد آواز اٹھا رہا ہے بی جے پی کے خلاف یا بی جے پی کے جو ناکامی ہیں اس کو اجاگر کر رہا ہے نکمے پن کو اجاگر کر رہا ہے اس کی ڈبل انجن کی سرکار کو ایکسپوز کر رہا ہے اسے نیلمبت کر دو وپکش کی مانگ کیا ہے ہم سب ساتھیوں کی مانگ کیا ہے کہ من کی بات بہت ہو گئی اب منیپور کی بات ہو سنجے سنگھ جی کو لگاتار سسپنسن ہو رہا ہے آپ اپنا بیوہار دیکھئے میں بڑی بنمرتہ سے بولنا چاہتا ہوں جو سنجے سنگھ جی کا جو بیوہار ہے دکھ رہا ہے وہ جیسے کچھ گلی کچھے کے لفنگے ہوتے ہیں اس طرح کا بیوہار ہے منیپور کی ہنساؤں پہ سرکار کو سنسد میں جواب دینا ہو گا لگاتار سموچا وپکش اور آمادی پاٹی کے سبی سنسد منیپور کی گھنٹاؤں پہ چنتت ہیں کس پرکار بہن بیٹیوں کے ساتھ جو بڑھتا ہو وہاں پہ کہہ جا رہا ہے کس پرکار سریاں کتلیاں وہاں پہ ہو رہا ہے سنسد میں اس کی چرچہ نہیں ہوگی تو کہاں پہ ہوگی کل نیم 267 کے تحت یہ مانگ کی گئی تھی کہ آپ اس پہ دھیانہ کرسند دیں پرنتو سباپتی مہدے نے بھی اس مہین نہیں دیکھا سنجے سنگھ کو سسپینڈ کیا پرنتو ہم لگاتار اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں راجی سبا سے پوری مونسون سترے کے لیے نیلمبت ہوئے سنجے سنگھ کے سمرتھن میں آمادی پارٹی کے کاریکارتا نے شہر شہر پردرشن کیا چنڈگر، بھوپال اور کولکاتا کے پارٹی کاریکارتاؤں سنجے سنگھ نے لنبن کو ستہ کے ہنکار کا پرتیق بتا دیا سنجے سنگھ نے سنسد میں مانپور کی آواز اٹھائی تو دلی مہیلہ آیوک کی اجھکش سواتی مالیوال پیڑت پریواروں سے ملنے مانپور پہنچ گیا دو دن کے دورے میں مالیوال نے پیڑت بیٹیوں کی ماں کو ڈھانڈس بندھایا تو ساتھ ہی مانپور کے موجودہ حالات پر چرچہ کے لیے سوبے کی راجی پال انسویہ اوئی کے سمولاکات بھی میں مانپور کی گورنر سے ملی ہوں اور کافی لمبی ان سے میری چرچہ ہوئی ہے مانپور کے حالات پر میں سچ میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بہت ہی زیادہ سمویدنشیل اور بولڈ مہیلہ ہیں کیونکہ وہ الگ الگ جگہوں پہ زمین پہ اتر کر حالات خود دیکھ رہی ہیں جب میں مہیرام گئی تھی تو میں نے وہاں جب مہیلہوں سے بات کری تو انہاں نے بتایا ہی کہ وہ گورنر خود آئی تھی اور ان کا پورا حالات تیک کر گئی اور وہاں مدد کر کے گئی تو مانپور کی گورنر تو سڑک پہ اتر رہی ہے لیکن میرا سوال ہے کہ مانپور کا چیف مینسٹر کیوں اپنے گھر کے اندر گز کے بیٹھے ہیں بیشک بیبکشی گڑبندن میں کیندر کے ادھادیش کے مددے پر کانگرس اور آم آدمی پارٹی کی بیچ کی دوریاں پہلے ہی گھڑ گئی تھی لیکن سنجے سنگھ کے نیلمبن نے سہانو گودی کی ایک لہر پیدا کی بیجے پی کے خلاف نیلمبن کی کاروائی سے یہ دوستی اور بھی مضبوط ہو آم آدمی پارٹی بھی سنجے سنگھ کے بہانے پورا دیش مطل خود کو مانپور کے انصاف کی جنگ کا سرماؤر ثابت کرنے لے چندگر سمیت پانڈے کے ساتھ سجیف تر ویدی کمار گاہ رو پرشاند دیر دیوی آگربال رشکیش عرمان کمار دلی نیوز 24